اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے نام ویٹاکب جویت اور آج ہی ویڈیو میں آپ کو جانور دکھایا جا رہا ہے اس کی پونس ٹوٹ چکی تھی ٹوٹ کے جانور بیٹھنے لگا یا ہونے لگا سو اور جو بھی ہوا پہلے گلی گئی تھی اور بات میں پونس ٹوٹ گئی ہمیں بلائے گیا تو جانور کا بلڈ نکل رہا تھا تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کے بلڈ کو روکنے کی جو ہے کوشش ہی اسے روکا اور ساتھ میں ہم نے فاسٹ آف آل جانور کی پوچھ کو سن کر دیا انجیکشن دیئے انیستیزیا لگایا تاکہ جانور کو کوئی پین محسوس نہ ہو درد محسوس نہ ہو تو بلڈ کو روکا اور ساتھ میں انیستیزیا لگا دیا انیستیزیا لگانے کی بعد آپ کے سامنے میں نے پوچھ کو تو ہاتھ کے ساتھ پکڑا ہوا ہے تو بھائی پیارے بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانور کے پوچھ کو گرم تیل میں کیوں نپ کرتے ہیں اس پر پٹی بان گیا گرے ہیں یار ہم کوئی بڑے فارمر کا علاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں بہت غریب کسان ہوتے ہیں ان کے پاس ایک یا دو جانور ہوتے ہیں اور وہ بٹھے پر مزدور ہی کرتے ہیں چار سے پانچ افراد کا انہوں نے خرچہ اٹھانا ہوتا ہے پٹی جو ہے بیسکلی جانور زیادہ سے زیادہ آدھا دن رکھ سکتا ہے پوچھ مارتا رہتا ہے اور پٹی اتار دیتا ہے اور تین چار دن پھر ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے انٹی بائیوٹکس دینے پڑتی ہیں تو اس سے بہتر طریقہ جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں جیسی ٹوٹکا کہ آپ اس کو گرم تیل میں ڈیپ کر لیں اور اسے جلا دیں اس سے ایک تو زخم جلدی ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ جانور کا جو خون ہے بہنا بند ہو جاتا ہے بعض لوگ ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں لیکن جب کبھی فیلڈ میں ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر آپ کی سائنس مکمل کام نہیں کرتی آپ بتائیں اس پوچھ پہ پٹی کیسے رکھ سکتی ہے کونسا ایسا پولیا ہے جس سے جانور کے پوچھ پہ پٹی لگا گے رکھی جا سکتی ہے تو میں وہی کہا لیا گروں گا تو اگر جہاں پر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ کسان کا بھی فائدہ ہے جانور کا بھی فائدہ ہے تو وہ طریقہ کریں چاہے وہ سادہ طریقہ ہے یا سائنسی طریقہ ہے میڈیکل کا طریقہ ہے یا دیسی ٹوٹ کا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ہاں بس یہ بات لازم ہے کہ کسی اپنے قریبی ویٹرلیلین سے رجوع کریں سب کچھ کرنے کے بعد دیکھیں پوچھ بلکل ٹھیک کھڑی ہے اس طرح جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جانور کو کھولا جا رہا ہے اور جانور ابھی خوشحال طریقہ سے چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا جائے گا ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ پاک خوش رکھے میرے تمام بھائیوں کو